بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں اچار کی ریسپی تو اچار بنانے کے لیے یہاں میں نے پانچ کلو کا اچار بنانا چاہ رہی ہوں میں تو پانچ کلو آم لیا اور اس کی میں کٹنگ کروا رہی ہوں بزاس رہی اب یہ آم بلکل ریڈی ہے اچار کے لیے تو یہ گرین کلر کا آم اچار کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے اور دیکھیں اس میں گھٹلی بھی آ چکی ہے تو یہ ریڈی ہے اور پانچ کلو آم کے اچار میں کتنا تیل ڈالے گا اور کتنے مسالے ڈالیں گے اور یہ ایک سال تک بلکل خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ اچار تو آم کی اچار کی یہ پرفیکٹ ریسپی ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں اس کے لیے ویڈیو کے اندر تک میرے ساتھ رہیں تاکہ آپ جان سکے کہ زبردست اچار ہم کیسے تیار کریں گے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر میں چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لال بٹن اور ساتھی بل کے بٹن کو کلیک کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پانچ کلو آم کی اچار کے لیے دھائی لیٹر میں نے لے لیا ہے سرسوں کا تیل خالص تیل لیا ہے یہ اور یہاں میں نے لوہے کی کڑھائی لی ہے اسے چلے پر رکھ دیا ہے اس کے اندر میں تمام سرسوں کا تیل ڈال کر اسے میں پکاؤں گی چلے کی میڈیم فلیم رکھتے ہوئے سے میں پکاؤں گی اور اس ٹیم تک پکاؤں گی جب تک کہ اس میں بھبل آنا شروع ہو جائیں اور یہ دھائی لیٹر تیل پانچ کلو آم اچار کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے اس کے اندر صحیح طریقے سے آ جائے گا تو تمام تیل میں کڑھائی میں نکال لوں گی اور لوہے کی کڑھائی میں پکائیں تو زبردست ہے تو اتنی دیر میں تیل پکتا ہے تو میں نے یہاں جو عام ہم نے کٹنگ کروایا تھے اس کی اس طریقے سے جو یہ گھٹلیاں یا بیج ہے اس نکال لیے اور اس سے اچھے سے واش کر لیں گے بلکل صاف کر لیں گے دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا نکل آیا ہے اسے اور بہتر طریقے سے دھونے کے لیے اسے میں نکال لوں گی پتیلے میں اور اس طریقے سے میں پانی سے الگ کر لوں گی تاکہ یہ اچھے سے صاف ہو جائے اس کی اچھی سی صفائی ہو گئی تو بعد میں ہمیں کھانے میں مسئلہ نہیں ہوگا کوئی گن وغیرہ نہیں ہوگا تو اچھے سے دھلائی کر لیں گے اور اس کے بعد میں اسے خوش کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے پانی اس کا تاکہ نیچے نچڑ جائے اور اچھے سے خوش ہو جائے تو یہاں آئل میں آپ کو دیکھاؤں گے دیکھیں اچھے سے پک رہا ہے اور اس ٹائم میں یہ بالکل ریڈی ہے آئل اتنا آئل پکنا چاہیے تقریباً آٹھ سے دس منٹ اسے پکائیں اور اس کے بعد اس کا چولہ بند کر کے اسے تھنڈا کر لیں یہ آئل ہے اور یہ تھنڈا ہونے میں کافی ٹائم لیتا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ رات میں پکائیں اور اسے رات بھر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں یہ صبح میں پکائیں تو اسے شام تک ٹھنڈا ہونے دیں تو یہاں میں نے یہ دیکھیں دھوپ ہے اس ٹائم میں نے کھانے کا چمچ لے لیا ہلدی پاورڈر کھانے کا چمچ لے لیا ہن نمک ان دونوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور عام بلکل یہ عام کی فانگ بلکل خوش ہو چکی ہے اس پر میں تمام ہلدی اور نمک ڈال کر اس کی مکسنگ میں اچھے سے کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی مکسنگ کر لوں گی تاکہ اس میں ہلدی اور نمک اچھے سے مکس ہو جائے تو اس کے بعد میں نے یہ چرپائی کے اوپر ہی اس طریقے سے کپڑا لے کر اس کے اوپر ڈال دوں گی دھوپ میں صبح کا ٹائم ہے یہ دھوپ آ چکی ہے اور میں شام تک اسے چھوڑ دوں گی تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے اور یہ اچھے سے خوشک ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ وہ تمام مسالے ہیں جو کہ پانچ کلو اچار میں استعمال کروں گی سب سے پہلے یہاں لے لیا ہے میتھی دانا میں نے ایک چھٹانک اور کلونجی بھی لے لی ہے ایک چھٹانک اور اس کے ساتھ یہاں میں نے لیا ہے سوخہ دھنیا اور اسے میں نے پیس لیا ہے یہ بھی لیا ہے ایک چھٹانک دیکھیں دردرا سا موٹا موٹا ہے یہ ہے دائی دانا یہ میں نے لیا ہے آدھا چھٹانک اور یہ ہے کٹی ہوئی لال میچ میں نے لے لیا ہے آدھا پاو اور سوپ لے لی ہے اچھٹانک اور اسے اچھے سے صاف کر لیا ہے یہاں ہلدی پاوڈر میں نے لے لیا ہے سو گرام اور اس کے ساتھ نمک بھی تقریباً میں نے لے لیا ہے سو گرام اب میں نے لے لیا ہے باول اور اس میں ڈال دوں گی کٹی ہوئی لال میچ میتھی دانا ڈال دوں گی اور ڈال دوں گی سوخہ دھنیا پاوڈر سوپ کلونجی ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گی رائے دانہ اور حلدی ڈال دوں گی اور اس میں شامل کر دوں گی نمک نمک شامل کرنے کے بعد چمچ کی مدد سے ان تمام مسالوں کی مکسنگ میں اچھے سے کر لوں گی باول کے اندر اور میں یہاں لے لوں گی عام جو کہ میں نے دن بھر دھوپ میں رکھے اور اسے نکال دیا پتیلے میں اور اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ تمام مسالے تمام مسالے اس کے اوپر ڈالنے کے بعد پھر سے میں اس کی مکسنگ اچھے سے کر لوں گی اور اسے نکال لوں گی جس میں میں اچار ڈالوں گی تو میرے پاس یہ ہے ایک پلاسٹک کی برنی اور اس کے اندر میں نے تمام مسالے کے ساتھ آم کا اچار بنانے کے لیے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور اب میں اس کے اوپر سب سے لاسٹ میں جو کرنے والی ہوں اس کے اوپر میں ڈالوں گی سرسوں کا تیل جو کہ بلکل تھنڈا ہو چکا تھا اور میں نے اسے بوتل میں نکال لیا ہے اور اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گی بلکل آرام آرام سے ڈالوں گی تاکہ تیل باہر نہ گرے یہ دیکھیں اب نیچے اس میں تیل جا رہا ہے اندر سے تو اگر آپ کے پاس کوئی مٹری کا بلتن ہے یا پھر خاص طور پر اچار کے لیے ہوتا ہے ملتبان اس میں اچار ڈالا جاتا ہے تو وہ اس ٹائم میرے پاس نہیں ہے پلاسٹک کے بلتن میں بھی اچار ڈالا جا سکتا ہے اس سے بھی بلکل خراب نہیں ہوگا اس میں جو میں ڈھائی لیٹر تیل ڈالوں گی وہ اس کے لیے پرفیکٹ ہے تیل نیچے چلا جائے گا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک من کے بعد ہی تیل اس کے اوپر تک آ جائے گا اگر تیل ہم نے اس کے برابر تک ڈالا تو وہ زیادہ آور ہو جائے گا اس لیے دیکھیں اتنا تیل ہونا لازمی ہے اتنا تیل اس کے لیے کافی ہے تو اسے میں دھوپ میں رکھوں گی ایک ہفتہ ایک ہفتہ دھوپ میں رکھنے کے بعد یہ میں چاگی کنڈیشن آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تیل اس کے اوپر آ چکا ہے اور عام جو ہے نیچے چلا گیا ہے یہ ڈھائی لیٹر جو ہے اس کے اندر میں نے سرچوں کا تیل ڈالا تھا وہ ڈھائی لیٹر تیل ہی یہ دیکھیں پرفیکٹ تھا اس کے لیے اور پانچ کلو اور اس میں جو ہے تھوڑی سی ابھی کمی ہے تھوڑا سا اور اچار گلنا ہے کیونکہ ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے تو کافی جو ہے اس میں گل بھی چکی ہیں اب ریڈیو اور مسالے کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا زبادست ریڈیو ہو چکا ہے جیسے ہی اس میں اگر ہم عام کا چار استعمال کریں اور تیل اس میں زیادہ ہو تو اس کے اندر ہم میچیں وغیرہ یا چنیں وغیرہ عبال کر یا گاجر وغیرہ لیمو وغیرہ کوئی بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کا چار بھی تیار ہو جائے گا اس کے اندر تو میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں پلیٹ میں کہ دیکھیں کتنا زبادست اچار ہو چکا ہے تیار یہ انشاءاللہ ایک سال تک بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ وقفے وقفے سے اس کے اندر چمچ چلاتے رہیں تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو زبادست عام کی اچار کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈبیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں اگر ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کی نیچے دیئے میں لائک کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لال بٹن اور ساتھی بل کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو اسی ٹائپ کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ماما ایڈیاز اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی